اور ہر ربیدی امت پر کرائے میراج دی رات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عرش آزم دی چوٹی کے کھڑا کے ارشاد فرمائے محبوب خلقت الدنیا و اہلہا لِعُعْرِفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَقَرَامَتَكَ عِلْدِي اے منا حبیب میں اٹھانہ ہزار جہان کو اس وست پیدا کی کہ جو نہ جہان والا کوتنے محمد مصطفیٰ دی قدر اور شان لکھا گا جس حبیب علیہ السلام کو اللہ نے پشری لباس پواہ کی آج دی باورکت رات کو حضرت سیدہ آمنا دے حجر جلوہ کر فرمائے اور جہنے ذکر وستیں اور چوڑا صدیاں بعد اصلا جمع آئیں اُن محبوب دے ذکر وستیں اللہ نے ہر نبی کو پابنگ کی دے ہر رسول کو پابنگ کی دے کہ اوہ اپنی قوم پر ویسی اللہ دی توحید پیغامی دے سی اور نال نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ دی تشریف آوری کی بشارت بھی دے سی ہر نبی اور رسول کو اللہ نے پابنگ کی دے اور ہر کتاب دے اندر رسول اللہ دی تشریف آوری کی ذکر فرمائے امامِ حل سنت فرمائے تیرے در کا درما ہے جمریلِ آزم تیرا مدھخا ہر نبی و ولی ہے یا رسول اللہ دوارہ ملاد اور ذکر کرنہ لے آج کوئی دگر لیل اور دریہ خوانہ لے نہیں معبوب ہر نبی اور ہر رسول اور سارے فرشتے بھی تے محمد مصطفیٰ دے مدھخان تیرنات خانین اللہ رب و عزت نے اپنے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی این عظمت شریف اور حضور کی تشریف آوری کی ذکر قرآن پاک نے تری جیسے پارے دے سوروے رکود اندر اِنَّا لَفْزَنَا فَرْمَئِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَا كَنْ نَبِهِينَ اے مَنَا حَبِیبِ تو سو وقت اور ٹائم کو یاد کرو جنا اللہ نے سارے لبیاں کو اکٹھا کیتے انہانیاں روحاں کو جمع کیتے اور انہان لبیاں کو لاللہ نے افادہ کیتے کہ میں تو ایک دنیا کے بھیجیسا توارے سیفتِ نبوت و رسالتِ تاج رکھنا توارے کو نبوت و رسالتِ منصب دیسا تواری انگلی دے اشارے نل ترخ توارے قدمہ جھکسن توسہ اشارہ کرے سو پتھر پانی کے چلدے آسن توارے رسالت دی گواہی دیسن توسہ اشارہ کرے سو پتھر چھو ہونٹنی نکل آسن توسہ اشارہ کرے سو تواری انگلی دے اشارے نل مادر ذات اندھا وقیتہ کرے سا لا علاج مریضہ کو ٹھیک کرے سا اور دوسرہ ہاتھ رکھ سو توانے ہاتھ لن مردہ کو زندہ کرے سا این شباب کے اندر کہ توانے تخت ہوا کے اندر اُٹھے ہو سن توانی شہرت اور چرچہ رسی سم جاکم رسول نیوان میرا عزبت الرسول آسی او محبوب آسی کہیں گی خاطر میں توانے سر کے نبوت اتار رکھیں کہیں گی وجہ تو میں تھوا کو منصف نبوت کے فائز دیتے ہیں تھوا کو میں پابند کرے گا بیا لَتُعْمِ لُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسُرُ لُنَّا توانے بھی تو جینے زمانے دے اندر ہی او محمد مصطفی آسی تو سا اپنی نبوت دس بردار کی ریسو تو سا یودہ کرمہ پرسو توانے امت یودہ کرمہ پرسی او محمد مصطفیٰ دے امت ہی پرن کے انہیں دین دے سپاہی پرن کے انہیں پدت کرے سو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ رسالہ اللہ نے عالمِ ارباہتِ اندری سارے نبیان کو پابند کر دیتے کہ میں نے حبیب دوارے زمانے آ رہیسی دواری نبوت و رسالت مرسوخ تھی رہیسی دوسرہ مصطفیٰ دے امت کی پرسو کلمہ پڑھ کے انہیں دے امت اور مقتدیاں دی صافی داخل تھی سو اللہ رب کو عزت لی یہنا نبیان کو الوادہ کی دے ہر نبی نے اپنی قوم دے سامنے ووادہ پورا کی دے دنیا تے اعلانِ نبوت کے اعتبار لن جنابِ آدم علیہ السلام پہلے نبی اس وقت آدم علیہ السلام دنیا تے جلوہ گرد ہیں انہاں اپنے آخری ٹائم تک حضرتِ شیس علیہ السلام کو سٹا اے مرا بیٹا میں نے بعد اِن نبوت کا منصف تیرے کو راسی خدا دی خلافت و نیا پر تیرے کو راسی میں نے کوئی خاص نصیت کرنے والا ایک وسیعت کرنے والا کہ چونکہ تُو میں نے بعد انسانیت درہ بارے اے مرا بیٹا میں نے کوئی نصیت کرنا قُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَضْقُ الْجَنْبَهُ عِسْمَ مُحَمَّدٍ اے مرا بیٹا میں آدم تا ہنصف سمیں کہ میں اللہ تا نائبہ خدا دا خلیفہ انسانیت دا والدہ مسجود مرکہ اے کوئی نصیت کے وسیعت کرنا کہ تُو اپنی زندگی اگر خدا دا ذکر کریں تو خدا دے نار محمد مصطفیٰ دا ذکر ضرور کریں تیری زبان دے جب خدا دا ذکر آوے تو ناری محمد مصطفیٰ دا ذکر ضرور آوے حضرت شیش علیہ السلام عرض کی تھی اے پیارے ابا جان اے آدم خلیفہ تُللہ میں تو تھوانے علاوہ بھئی کوئی ہستی نٹھی نہیں کوئی بھئی ذات میں نٹھی نہیں اگر فرشتے سجدہ کریں دے پین تا اے آدم کو کریں دے پین خدا اسمات علم تا دروازہ کھولے تا اے آدم دے اُٹھے کھولے جنتی سیر دی اجازت بھی تیئے تا اے آدم کو لیتیئے اب بھئی نیامت و خلافت بھی تیئے تا اللہ نے تیم بھئی تیئے اے والدِ گرامی کیا تیرے پر بھی کوئی عزمت علیہ ہے تو تو بھی وہ محمد مصطفیٰ دے ذکر دی وسیعت کریں نہیں کیا محمد مصطفیٰ تیرے پر زیادہ عزمت آلیں اور اگر اے آئی اپا جان و محمد مصطفیٰ کاؤں ہیں کہ جیدہ ذکر خدا دے ذکر دینار ضرور ہیے آدم الاسلام عرض کی تھی اے میرا بیٹا میں آدم الاسلام جنا بیدا کیاں میں نگاہ کھو لیے میری پہلی نظر خدا دے آرشتے پہیے رعائے تو آیا کرائمی ناشے مکتوب اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اے میرا بیٹا میں آدمی کے روح ہیے اور میں پہلی نگاہ چاہ کے عرش آزم کے لیٹھے خدا دے آرشتے ہوتے اللہ نے نا دے رال سب تو پہلے میرا میں نا دے ریٹھے وہ محمد مصطفیٰ دے اس میں گرامی ہی ہے وہ اس مصطفیٰ دے نا عرش آزم کے لیٹھے اللہ نے میں کوئی نکتی شیئر کر رہیے میں جنت کو لیٹھے جنت جنگ دے ہر دروازے پلیٹھے ہر دروازے میں یہ محمد مصطفیٰ دا نے چھئے جنگ دے اندر دعاتی چھئے جنگ دے دعاتی چھئے درختوں دے اور پاتے دے اے محمد مصطفیٰ دا نے چھئے اورہاں نے چندگ ہریٹھے انہوں نے پھلگا دے مصطفیٰ دا تصدی تقریbrachtے جنگ دے پھرکا دے رہے محمد مصطفیٰدان آئے محمد مصطفیٰدان آئے اے میرا بیٹا میں کائنا کی تو جگہ نہیں دی کیا خدا دینا لی محمد مصطفیٰدان آنا ہوئے اس وقت سے میرا بیٹا کو نصیت کرینا کہ جلے تو خدا دا ذکر کریں محمد مصطفیٰد ذکر ضرور کریں آدم علیہ السلام نگاہ کھولی ارش آزم دری تھانے خدا دے نا دے نال محمد مصطفیٰدان آئے لکھا کریں آدم علیہ السلام کو کچھ پیلا بیا بندہ ہے انسان خدا دے عرشت نبی پاک دا نا کہنے لکھے تو ساں حکیم صاحب آدم کا ہوں جب ہے وہاں دے جلے میں آنکھ کھولی ہے تا حضور دنہ پہلے لکھا کر آئے یہ حضور دنہ آرشتے کہیں بلیل بھی من لکھے جنت کے دروازہ تے کہیں لکھے اینا مطلبے ہیں کہ اللہ چاندہ آئی کہ آدم نا وجود پھا دیجے یہ محمد مصطفیٰدان ذکر خیر آسمانہ اور لا مکانہ سے پہلے یہ کوئی اینہ آنکھ ہے کہ اگر آدم نہ ہو گیا تو حضور دنہ ملاد نکھی گیا مصطفیٰدان ذکر نکھی گیا اللہ نس ہے کہ آدم نا وجود مصطفیٰدان ذکر کی خیر آنکھے تا حضور دنہ پہلا تھی ہے محمد مصطفیٰدان مصطفیٰدان ذکر پہلے جنگہ تک ہوتے ہیں ایک آدھ ایک کاملے غورے بندہ ہے میں نے کور بھی سیمٹ میں نے نا پوست دکاندار وہ میں کوئی ہر میں لے آدمی جمعہ فرانی بستے رہی پر شکی میں نے کہا ٹھیک ہے ایک دور میں ہوں کوئی آج تو ہی میں نے نا جول گیا یہ بستے ہر کوئی جو دھاک اور سوال پوچھتا ہے کہنا تو صحیح کو سالے پر یہ نہیں کرو دیکھو جو پوچھتے بھی صحابہ ملاد کی دائے فرانے جناتوں پر دعا منگئے فرانے یہ دعا منگئے کوئی ملے پر گھنا بھی لے کچھ اللہ شاہ صاحب پر گھن مجھے تو بھی ملے پر گھنا بھی لے کچھ کیونکہ اصلا کوئی جواب نہ ٹھیکا نہ نہیں چاہایا نا اصلا ہی تو سوال کر سکتے ہیں وہ کوئی جو نال میں گھن گیا وہ جو نے مسید سے پوہے تک ایک قدم پچھو دکھی میں کہا ہاں وہاں کے جاری مسید سے لکھا یا محمد ہی تھا میری نماز نہیں تھی تھی میں اتھا نماز پڑھتا جی تھا یا ہیو یا قیون لکھائی ہوئے ٹھیک ہے پھر دنیا تا ہی ہوتی ہے مسجد تا ہو سی جہتے دروازے تے یا محمد نہ ہو سی تری نماز تا تھی ویسی لیکن اللہ ہی ہوتی ہے جنت نہیں بنی جہتے دروازے تے یا محمد نہ ہوئے اور اگر تو یہاں محمد علی مسجد نہیں بڑھا وہ جنت آپ نے بڑھا اس وقت ہے کہ جیری جنت خدا نے بڑھائی ہے انہوں نے ہر دروازے اور چوکار دے اللہ نے محمد مصطفیٰ نہ دکھے اگر جنت ہی جو جہتے ہیں کہ پہلے مصطفیٰ دے ناکو سینے جگہ دیونی پوسی اگر مصطفیٰ دے ناکو سینے جگہ دے سے تو خدا نے جنت کی طرح واسطہ ہے اس وقت ہے کہ اللہ نے جنت بڑھائی ہی نہیں جہتے چوکار دے دروازے تے رسول اللہ لنانا ہوئی حقیم صاحب تے دکان ہوسی تھے ہون دے ہوتا لکھائے یا اللہ یا محمد ڈیرے تے چوک جن دے لکھائے یا اللہ یا محمد دکان دے لکھائے یا اللہ یا محمد گتی جی فران دے لکھائے یا اللہ یا محمد لوگ قادرedd میں یہ بریلویں ہندے گئے دیئے بریلویں ہی ہیں لکھائے تے بریلویں ہیocus کی بے خدا لکھائے ان کو ذاتیں لکھائے Efendimiz یا اللہ یا محمد یہ لکھائے کہ بریلویں کی باری ہی ہے ان کو ذاتیں لکھائے کرنا یا اللہ یا محمد تو باجر بریلویں ہی ہیں وہاں کے دنہیں بریلویں ہی ہیں Cannon Sandra کہ یا محمد لکھنا بریلویں ہیں تے جس تieldا ہے yoah هöd دوسری اور مسجد بریلویں ہی ہیں دی اگر تیری شہر جاناں محمد ہوئے کاریٰ محمد لکھا کرے وہ ہر شہر بریلویہ دیا میں تیبور پڑا جنتی ہو شائی نہیں جے جو تو محمد مصطفیلانا نہ نہ ہوئے اگر گھنٹی تھی شہر محمد ہوئے وہ بریلویہ وسط ہے مقامت تھی شہر محمد ہوئے وہ بریلویہ وسط ہے دیرے تھی شہر محمد ہوئے وہ بریلویے کے علامت ہے جنتی ہر چگاہ کے ہوتے اللہ نے جاہاں محمد نے کہہ میں جب پر خودمت ہو اللہ جنت کہنے واسکے پڑھیں گی اگر دنیا پہ محمد مصطفیٰ دی نا لی شہ بری ادمیت علامت دی نا مطمب خدا نے جنت رکھی مصطفیٰ دی غلامہ مستی ہے آدم اکھا میرا بیٹا میں تب بعد ہی حضور دی چاہیا یہ محمد مصطفیٰ دا ذکر خیر پہلے موجود ہے اور اے میرا بیٹا اے بھی یاد رکھیں تُو اے نہ سوچیں کہ میں آدم آیاں کے حضور دا ذکر شروع کریں فَإِنَّ الْمَلَائِقَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَا دِل اے میرا فطر آسمانہ تے و لازئی گدرہ جلے فرشتے صفہ ون کے محمد مصطفیٰ دا ذکر میں کریں ہر لازا فرشتے ذکر کریں جنہوں جی کلاد پڑھیں یہ فرشتے پڑھیں یہ جہان پڑھیں شاید کونی جلی محمد مصطفیٰ دا ذکر میں کریں ایک کینے نہ کریں بنامہ اللہ خدا جو ہر میں مصطفیٰ دا ذکر کریں خدا جی مخروف مصطفیٰ دا ذکر کیوں نہ کریں اللہ نے جلے آدم علیہ السلام کو اپنی حکمت دے تاعت جنت جو زمین دے بھیجے امام احمد بن محمد کا سلامی موہبِ لدنیا جلکھے ترائے سو سال آدم علیہ السلام زمین کے رہن اللہ دی بارگاہ دے اندر ایسو نیاز کریں دے رہن اور آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ رب دی فراغ کیجی اتنے رنل اگر اندیا ہنجوں جمع کی کیا ہونے انتباد سارے انسانوں نے ہنجوں برابر نتیز ہے رب دی فراغ کیجی آدم اتنے ترپ دے رہن لیکن رب دی حکمت ہے جلے اللہ نے ارادہ کی تے جبریل کو بھیجے جبریل کا آدم ترے سو سال رب دی بارگاہ ایسو نیاز کریں دے رہے ہیں اے آدم آج تے کوئی دعا میں سکھے نا لفظ میں نہ سکھنا کہ رب دی بارگاہ سفارش تو کر اگر انہا لفظانہ تے اللہ دی بارگاہ سفارش کی تھی اتنے تباہ منگر دی دیر تیسی رب دی نظر رحمت دیر نتیز آدم اکا جبریل جلدی کا قرآن فرمائے فَتَلَقَّ آدَبُ مِنْ رَبِّ ہی کَلِمَا دِ جبریل اکا آدم اگر خدا دی بارگاہ نظر رحمت چانے وَتْئِن سَوَال کر اللہُمَّا اَن تَوْفِرَ لِي خَتِيَةِ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ خدا یا محمد مصطفیٰ دی نا کو وسیلہ پیش کرینا قُدھی آلِ پاک کو واسطہ پیش کرینا ام تَوْفِرَ لِي خَتِيَةِ خدا یا محمد مصطفیٰ دی برکت نادہ صدقہ انہیں بابِ جنر رحمت دی ترے سو سال اگے کزر گئے آج جلِ آدم ہکواری حضور دنا جائے مواہبِ اللہ دنیا میں سر بھی چھپی ہے صفحہ تریا ترکا لیے اللہ جواب ہی فرمائے اے پیارے آدم نا ہمتا چاہیے دعا تھوڑی منگیلی لَوْتَشَفَّاتَ إِلَيْنَا سَمَاوَاتِ بِمُحَمَّدِن لَشَفَّانَا كَا اے آدم اگر محمد مصطفیٰ دی نا جاکے تو ساتھ زمینہ اور ساتھ آسمان آلی سَمَاوَاتِ موسیقی 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 موسیقی